اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اتنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنان خان چینل تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے تمنیل پر دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر جو ہے آج کل ہمارے علاقے گاز بندر میں کافی تعداد میں لاشیں نکل رہی ہیں اور کل بھی کل کے دن بھی دو لاشیں جو ہے نکل چکی ہیں سمندر میں سے اور اس مسئلے کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیونکہ دن بہ دن لاشیں نکل رہی ہیں سب سے جو پہلا آسہ ہوا ہے وہ ہمارے علاقے کے ایک دوست ہمارے عزیز دوست ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے وہ جنگل میں جو ہے گئے تھے اور ان کی لاش پھر ہمیں ملی تھی تو وہ چاندرات کا دن تھا اور ہم پورے علاقے والے جو ہے صدمے میں آ گئے تھے کہ یار یہ اس کو اچانک سے کیا ہو گیا جوان لڑکا تھا چار پانچ اس کے بچے ماشاء اللہ سے لیکن وہ اچانک سے اس کے ساتھ یہ آسہ ہوا اور یہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ یار یہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا کچھ لوگوں نے بولا کہ اثرات آئے ہوئے جنگل میں اور کسی نے بولا کہ یہ لڑائی وڑائی ہوئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ لوگوں نے بولا اور سبوں نے کسی نے حقین کہ کسی نے نہیں اس کے بعد پھر دوسری عید کو جو ہے دو تین لاشے اور نکلی کچھ جنگل میں سے نکلی کچھ دوسرے علاقوں میں سے نکلی یہیں قریب کے علاقوں میں سے لیکن لوگوں نے بولا یہ چلو اتفاق ہے کچھ اتفاق ہوا ہوگا اور کچھ نہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو لاشے اور نکلتی گئی کبھی ایک لاش کبھی دو لاشے کبھی چار لاشے ایک ساتھ جو ہے دن با دن نکلتی جا رہی ہے ابھی یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں تو لوگوں نے بولا یار یہ اثرات آئے ہوئے یہاں پر جنگل میں اور کچھ نہیں تو میں نے یقین نہیں کہ میں بولا یار کچھ نہیں ہے کچھ اعتفاق بہا ہوگا اور کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن پرسو چودہ اغس کے دن ایک اور لاش جو ہمیں نظر آئی ہے میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی پھر میں نے بولا یار پتہ نہیں اس پر ویڈیو بنانی چاہیے پھر پندرہ اغس کو دو لاشے اور نکلی یعنی کل کے دن دو لاشے اور نکلی ایک یہاں نیٹی جیٹی کی سائٹ سے اور ایک مائک لاشی کی سائٹ سے یہ نیزی کی علاقے سے تو میں نے بولا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے اس پر ایک ویڈیو بننی چاہیے تو میں نے بولا ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تو دوستو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے علاقے میں دور سے یہ نیزی کی علاقے سے نہ آنے آتے لڑکے جتنے بھی لوگ آتے فلال کیلئی نہ آئے کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں پر کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہا دن بہ دن یہاں سے لاشے نکلتی جا رہی اور اس کا ہمیں بھی سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے کیونکہ چاند رات سے لے کر آج سولہ اگر سے یہ دو تین ہفتے میں جو ہے پندرہ سے زائد لاشے نکل چکی ہے یہاں کاز بندر کی علاقے سے تو ابھی سمجھ سے باہر ہے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں میں نے بولا چل رہے یہاں ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور آج کل جو ہے ہمارے علاقے کے بچوں نے اور جو بھی ہمارے علاقے والے انہوں نے بھی نہ نہ چھوڑ دیے سمندر میں کیونکہ سب خوب میں آئے ہوئے اور یہاں سمجھ سے باہر ہے کہ جنگل میں تعویزیں آتی رہتی لوگ پینک پہ رہتے ہیں زائد سی بات ہے اور یہاں جنگل جو ہے آج کل اس میں اثرات آئے ہوئے بس یہی مسئلہ ہے ابھی دیکھتے کہ آگے کیا ہوتا ہے جتنا میرے وہ پتہ تھا میں نے آپ کو بتایا آپ سے شیئر کیا تو دوستو میں ابھی زیادہ لیٹ نہیں کروں گا آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر بتایا کمنٹس میں کہ کیا ہونے چاہیے کیا مسئلہ ہوگا یہ جنگل میں نے آپ کو بتایا اور دیکھیں انتراز نہیں کریں وہ چگی جنگل میں موسیقی 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 موسیقی